یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو آزمے کی درستی کے لیے اصلا میں کھانے کے اندر جو اصول ہونے چاہیے اس کے اندر دو سنتیں بہت اہم ہیں جن کو لوگ توجہ نہیں دیتے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بھوک لگنے پر ہی کھانا سنت ہے اور اب لوگ کیا ہے کہ بھوک کی اکوڈنگ نہیں کھاتے بلکہ ٹائم کی اکوڈنگ کھاتے ہیں اور ٹھیک ویسے ہی بھوک رہتے ہوئے اٹھ جانا یعنی کم کھانا یہ بھی اپنا آپ میں سننا تھے اور یہاں بھی جب تک لوگ اوور لوڈ نہیں ہو جاتے جب تک ایسا ہوتا ہے تو اگر حازمہ یہ کہ آپ کا شروع ہی سے خراب ہے تو پھر ڈاکٹر وغیرہ کا مشورہ لینا چاہیے اپنے ڈائیٹ پلان پر کہ کھانے پینے کے آپ کی بے ترتیبی یا دوسری کوئی معاملات تو نہیں ہے اور اگر حال فلال میں خراب ہوا پہلے سہی تھا تو حال فلال کی جو چینجنگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تو ان دو اصولوں کو یاد رکھیں حازمہ خاص طور سے گیس کی جن لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کچھ کھاتے ہیں تو بار بار گیس پاس ہوتی ہے وضو اگرہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک تو بھوک لگنے پر ہی کھائیں اور دوسرا یہ کہ بھوک رہتے ہوئے اٹھ جائیں ابھی ٹائم کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹائمنگ دوپیر کے کھانے کی ہوتی ہے تو ایک دو یا دو بجے کے درمین کھانا ہی ہے اب صبح میں کیا کھایا یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور کتنے بجے کھایا کتنا کھایا اب کسی نے صبح ناشتہ اگر نو دس بجے کے آس پاس کراؤ اور ناشتہ بھی اگر ہیوی کراؤ تو اس کا لنچ ٹائم دو بجے ہی رہے گا چاہے اس کو بھوک باقی ہو یا نہ ہو دوسرا یہ کہ جب کوئی چیز جن انسان یعنی پریکٹیکلی پرفارم کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک اسی طریقے سے سیٹ رہتا ہے کہ اس کو اتنے بجے کام کرنا ہے تو پھر مائنڈ بھی الارم دیتا ہے ہمارے کہ ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں کھانا کھانا چاہیے یہ کھانے کا ٹائم ہو گیا اور یہ جو بھوک لگنے کا احساس ہوتا ہے کبھی کبھی بھوک نہ ہونے کے باوجود بھی ہو جاتا ہے ٹائم ہونے پر کیونکہ یہ ہماری ڈیلی روٹین میں شامل ہوتا ہے تو دماغ بالکل ہمارا ویسا ہی کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے اس کو سیٹ کیا ہوتا ہے یعنی جو کام پریکٹیکلی ہم نے اس کو کر کے بتایا ہوتے ہیں کہ یہ کام اتنے بجے ہم روز کرتے ہیں تو بعد میں دماغ ہم کو خود بتاتا ہے یہ اندر کا یعنی انٹرنل سسٹم جو بوڈی کا خود چلتا ہے تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے بھوک لگی چاہے بھوک نہ بھی لگی ہو تو جن کو دوپیر کے کھانے کے عادت ہے وہ ایک سے دو کے درمیان ہمیشہ ان کو بھوک کا احساس ہوتا رہے گا اور کبھی بھوک کا احساس نہ ہو تو ان کی توجہ فوراں کھانے پر دو بجے خود بخود آئے گی کیونکہ دماغ ان کو یاد دلائے گا اس کو ایک ایسی مثال سے سمجھیں کہ جیسے کہیں آپ پیدا لیا ڈرائیو کرتے ہوئے ڈیلی آپ ڈاؤن کرتے ہیں اس راستے پر آپ کا روز کا آنا جانا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اس راستے پر گھر سے نیا نیت کر کے نکلے کہ آپ کہاں کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کال پر کسی سے باتوں میں بھی بیزی ہو جائیں یا ڈرائیو کرتے ہو کہ آپ کچھ اور بھی سوچیں تب بھی آپ کی دشاہ بلکل ویسے ہی چلتی رہے گی کہ جہاں آپ کو جانا ہے آپ کا مائنڈ آپ کو خود بخود اس ڈائریکشن کی طرف بڑھنے کے لیے مجبور کرتا رہے گا اور آپ باتیں کرنے کے باوجود بھی صحیح لوکیشن پر پہنچیں گے اگرچہ آپ کی توجہ نہ ہو تو ایسا بھی معاملہ صرف دماغ کے روز ڈیلی وہاں آنے جاننے کی وجہ سے جو ڈاٹا فیڈ ہوتا تو بھوک اگر نہیں بھی ہوتی تو ہمارا اس وقت کھانا کھانا بھی یہ حازمے کو خراب کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بھوک لگنے پر کھائے جائے اور دو کھانوں کے درمیان عوام کم سے کام 8 گھنٹے کا فاصلہ کرے اگر زیادہ کر سکتا ہے کوئی تو وہ 12 گھنٹے کا فاصلہ کرے یعنی دو کھانوں کے درمیان 12 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے اب یہ کہ اگر کام مشکت والا ہے تو دوپیر کا کھانا کھانا ضروری ہے تو کھا لینا چاہیے ورنہ حازمے کو اور اچھا کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ دوپیر کا کھانا بند کر دینا چاہیے کھانا صرف صبح میں یعنی ناشتے میں اور شام میں کھانا چاہیے یعنی ہر 12 گھنٹے میں ایک ٹائم کا کھانا ہو دن میں صرف ایک ٹائم کا رات میں صرف ایک ٹائم تو اس طرح بھی اگر کریں گے ممکن ہے کام کی situation کیسی ہے یہ ہر body angle پر الگ الگ depend کرتا ہے کہ کسی کا محنت کا کام زیادہ ہے بوجھ اٹھانے کا کام زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو بھوک دوپیر میں لگے گی اور کسی کا کام زیادہ اتنا محنت کا نہیں ہے صرف یہ کہ آرام سے بیٹھنے کا کام ہے دکان پہ آفیس میں فیکٹری میں زیادہ اس کو بھاگہ دوڑی نہیں کرنی پڑتی تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ دوپیر میں کھانا نہ کھائے اب اگر دوپیر میں کوئی کھانا نہیں کھائے گا تو ظاہر ہے بھوک کا احساس اس کو رہے گا تو وہاں پہ کوئی روٹی کے علاوہ اناج کے علاوہ کوئی دوسرا الٹرنیٹ چن لے مثلا یہ کہ کے لے خجور فل یا کوئی دوسری کچھی سبجیاں کھیرہ وغیرہ یہ سب جو ہے وہ ہلکا فلکا سا کوئی کھا سکتا اگر بھوک لگے تو اس طرح سے حازمہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اسی طرح شام کا کھانا کم سے کم کم سے کم سونے سے دو یا تین گھنٹ پہلے کھا لینا چاہیے یعنی سات آٹھ بجے کے دوران کھانا رات کا کھا لیے جائے اگر کسی کے سونے کے عادت دس یا گیرہ بجے کے درمیان میں ہے تو اس دوران کھانا کھا لینا چاہیے تو یہ کچھ چیز اگر آپ اپنے ڈائیٹ مر اپنے ڈیلی روٹین میں چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ حازمہ یا پیٹ کی خرابی سے اس کے اندر تھوڑی آسانی ہو جائے بس یہ کہ اوورلوڈ بھی جو لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ ہٹیں گے نہیں جب تک یعنی اندر کوئی لکمہ جانے کی گنجائشی نہیں بجے گی تب تک دسترخان نہ چھوڑنا یہ بھی یہ خرابی ہے تو ہمیشہ بھوک سے کم کھائیں اور دوسرا یہ کہ جب بھوک لگے اسی وقت کھائیں بغیر بھوک لگے نہ کھائیں نہیں ٹائم کی اکورڈنگ نہ کھائیں بلکہ بھوک کی اکورڈنگ کھائیں اور اوورلوڈ کے اندر اب یہ کھانا بھوک سے کم کھانے کو کیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جیج کریں گے تو آپ نے کبھی ڈیلی روٹین میں پیڑ بھر کے کھانے میں جتنی روٹیاں آپ کھاتے ہیں اگر آپ اسے آدھی کھائیں گے تو وہ بھوک سے کم ہو جائے گی مثل نہیں ہے کہ کوئی تین روٹی یا چار روٹی کھانے کا آدھی ہے تو پھر اگر وہ دو روٹی کھائے گا تو یہ اس کی بھوک سے خود بہ خود کم ہو جائے گی تو آپ دیکھنے کبھی پیڑ بھر کے کھائی ہو تو کتنی روٹی کھا سکتے ہو اور پھر اس سے اسے آدھی کر لی جائے تو وہ بھوک سے کم کہلائے گی بھووووووووووووو